اسلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر آپ تمام لوگوں کو خوش شامدیت کہتا ہوں دوستو آج ہم نادرہ بے فارم جو کہ چائلڈ ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ بھی کہلاتا ہے اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کا جو سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے اس کی ریجسٹریشن کا جو پروسس ہے اس کی جو ریکوائرمیٹ ہے کیا وہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن کون لوگ کیا کر سکتے ہیں بے فارم کس طریقے سے بنوا سکتے ہیں یا نہیں بنوا سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہے آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے جس وقت بے فارم بن جاتا ہے تو کیا سین ای سی بھی آن لائن اپلائی ان کا ہو سکتا ہے کن لوگوں کا ہو سکتا ہے نائیک آب پی او سی اوور سیز کے لیے وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ تمام کی تمام جو ڈیٹیل ہے آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے اس ڈھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوچھ کرنے یہ نوٹیفکیشن آئیکن کے بٹن ہے جب بھی ٹکنالوجیز کے حوالے سے میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو ان کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں گے اور آپ پھر ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے اوکے دوستو ہم اس وقت نادرہ کی جو مین ویب سائٹ ہے اس پر آ گئے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ ایڈنٹیٹی کے نام سے یہ موجود ہے اس میں چائلڈ ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ موجود ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ کیا چیز ہے کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے چائلڈ ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ اس کو بے فارم بھی کہتے ہیں یہ جو انڈر ایٹین ایئرز کی جو بچے ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بنایا جاتا ہے یہ اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے ڈاکومنٹ ہوتا ہے بچے جو یونین کانسل سے جب آپ کی بڑھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس بڑھ سرٹیفکیٹ کی طرف سے جو پیرنٹس ہیں اپنا سی این ایسی فادر اور مدر چاہے سی این ایسی ہو چاہے وہ نائک آپ ہو وہ لے کر نادرہ ریجسٹریشن سینٹر جائیں گے اب بات آ جاتی ہے کہ یہ where can I apply for CRC کہاں آپ apply کر سکتے ہیں you can apply for CRC by going to the nearest نادرہ یہ یاد رکھیں بے فارم جو سرٹیفکیٹ ہے بے فارم ہے وہ آپ آن لائن apply نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو نادرہ نرسی ہر صورت میں جانا پڑے گا ٹھیک ہوگے دوستو اور نادرہ نرسی جائیں گے تو وہاں آپ کا ترکہ کار کیا ہوگا آپ سب سے پہلے ٹوکن حاصل کریں گے پھر آپ اپنی پکچر جو ہے وہ کیپچر کروائیں گے یہ آپ کے اپنی پکچر ہوگی پھر آپ اپنا اپنے فنگر پرنٹس اور سگنیچر وہاں دیں گے فارم کے اوپر پھر آپ جو اپنی required data entry وہ آپ ریویو کریں گے اس میں آپ اپنے بچوں کے birth certificate اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اس کے علاوہ کون کون سے document لے کے جائیں گے وہ ہم next video میں دیکھیں گے پھر آپ کو ایک printed version دیا جائے گا ٹھیک ہے application form کا جو form ہے وہ ایک دہا print ہوگا آپ کو دے دیا جائے گا تو آپ نے وہ concern nrc کو attested gazetted officer کے پاس سے attest کر کے وہ آپ نے دینا ہوگا ان کے صاف اگر آپ کا کوئی relative brother وہ موجود ہیں وہاں پہ father موجود ہیں تو آپ وہیں sign کروا کر اس کو thumb impression لگوا کر جمع کروا جکتے ہیں اس میں gazette officer کے sign کی ضرورت نہیں ہے in case any of your father mother is available at the time of application at the nrc their biometrics can be captured and as a result attestation of the form is not required ٹھیک ہو گیا اب آجاتے ہیں کہ آپ کتنا time لگے گا آپ کو normally 5 دن working days آپ کے لگ جائیں گے اس 5 working days کے بعد آپ کا CRC یا bay farm وہ آپ کو available ہوگا اب آجاتے ہیں required document کی بات required document آپ کو کیا ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس documents required ہوں گے اگر آپ یہاں دیکھیں گے آپ کو تمام چیزوں کی موجود ہے میں certificate certificate کے اوپر بات کروں گا ٹھیک ہے certificate میں ہمارے پاس تین قسم certificate آجاتے ہیں family registration certificate child کا ہے ہم child registration certificate کے پر بات کریں گے تو اس کے اوپر required document ہے اگر new CRC بنا رہے ہیں آپ یہاں پہ تو new CRC generate کریں گے تو یہ document آجیں گے CRC نئے بنا رہے ہیں presence of any one of the parents or guardian with CNIC birth certificate or school certificate five minus age ten or more only biometric verification or attestation of CNIC ٹھیک ہو گیا کہ آپ presence ہونا چاہیے mother father میں سے guardian میں سے birth certificate ہون چاہیے یہ school certificate لیکن school certificate صرف 10 سال سے کم age کے لیے otherwise اس سے اوپر birth certificate ہوں گے اور آپ پاس attestation ہوگی CNIC otherwise parents بغیرہ ہوں گے تو وہ biometric verify کر سکتے ہیں and note guardian اگر ہوگا authorized to process through guardianship certificate only any modification in particular should be handled as per relevant standard of modification اگر آپ جائیں گے اس کے اوپر یہاں ہم اس کی جگہ family کا دیکھ لیتے ہیں by birth family certificate لینا چاہ رہے by marriage لینا چاہ رہے by adoption لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو اس کی ہوگی وہ document اس کے شو ہو جائے گے اس طریقے سے اگر card کے حوالے سے کوئی لینا چاہ رہے تو یہ سارے card کی documents آپ یہاں create new account پر جائیں گے تو یہاں پہ آپ یہ اس وقت under maintenance ہے آب ہی تک otherwise جو وہ ہے process یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو شکر رہوں گا mobile apps review کی میری website ہے اس کے در different قسم governments کی apps ہیں اس کے حوالے سے social wordpress travel education اس قسم کی apps کے reviews ہیں موجود ہیں جو نادرہ نے پاک e visa کے نام سے facility پروائیڈ کی ہوئی اس کا process کیا ہے آپ کو قومی صحیح card کیسے مل سکتا ہے آپ نادرہ کی عداش فیس ہے وہ کیسے آپ لے سکتے ہیں overseas پاک پاک سانیوں کے فرد آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آن لائن بے فارم یہ پورا پروسس میں بتایا گیا کوورٹ vaccination certificate اس طریقے سے میری جو ساری چیزیں موجود ہیں میرا یوٹیوب چینل جو سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ پاک پاک سان نمبر ون یوٹیوب چینل جس کے اوپر تمام گورمنٹ پروسیجرز ہیں جو نادرا کے پروسیجرز ہیں کامیاب جمعان پروگرام کے ہیں آن لائن جاب ہیں یوٹیوب کی ہیں ویڈیوز جنرل گورمنٹ کے پروسیجر سب سے زیادہ لوڈ ہوئے ہیں ورڈ پریس یرو ٹو ہیرو جو ڈیویلمنٹ ہے وہ یوٹیوبرز کے لیے ٹیٹوریلز موجود ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ورڈ سیپ اور موبائل کے حوالے سے جو ٹپس ڈ ٹرکس ہیں وہ تمام کی تمام اس میرے سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینلل پر موجود ہیں اس کو بھی لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا السلام علیکم